ہمارے اہلِ دیس بھائی نمازِ تحجد کے لیے ازان دیتے ہیں اور تحجد کی ازان اور تحجد کی دونوں ازانوں میں ازانوں کو لوٹاتے نہیں ہیں تو کیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہے یا صحبہ کا سنف کے مطابق ہے تحجد کے لیے جو ازان ہیں نا کہ وہوں کو جگایا جائے کہ وہ تحجد کی نواز پڑھیں یہ تو ڈاک صاحب دین میں نہیں ہے نہ اللہ کے رسول نے دی نہ کوئی آپ کے صحبہ نے دی جو ازان ہوتی تھی ازانِ واقعی فجر کے لیے دو ہی ہوتی تھی ایک اینٹ ٹائم پر جب ہو جاتا ہے وقت ایک اس سے پہلے تھوڑی دیر مگر وہ تحجد چلی نہیں تھی اس میں الفاظ ہیں لے یرجہ قائم اکم تاکہ جو تحجد پڑھ رہے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے ان کو اب نوٹس دے دیا جائے کہ وقت بلکل قریب ہے اب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر رہے اور اگر تازہ وضو کرنا کر لیں وہ یوں کہ زنائے مکم جو سوئے پڑے ان کو جگہ دیئے دیکھ کہ اب تو جماعت ہونے کا وقت آگئے کیونکہ دوسری ازان جو ہوتی تھی بلکل فجر ترو ہونے پر اس کے پاس اب زیادہ وقت نہیں ملتا تھا یہ جو نہ دیر کہیں تو یاد آگئے تھا نہیں بس دو سنتے پڑی پچاس ایتے آدمی پر سکتا دس منصر جماعت کھڑی ہو جاتی بہتاں دیرے میں غلص لمبی ہوتی سو کے قریب آتے ہیں ٹھائر ٹھائر کر اس لئے روشن ہی ہو جاتی تو اس لئے یہ کہ اگر این وقت پر بھی ازان رہتی صرف ایک ہی تو کئی لوگ جماعت سے رہ جاتے ان کو تھوڑی دیر پہلے یہ نوٹس ہوتا تھا اسی لئے حدیث میں آتا کہ فرق اتنا ہی تھا کہ ایک مدن اترتا تھا دوسرا چر جاتا کوئی زیادہ فرق نہیں تھا تحجز لوگ پہلے اپنے شوق سے پر رہے ہوتے ہیں ان کے لئے آتا کہ ان کو ہٹایا جائے یہ ازان اور چونکہ بلکل تھوڑے فاصلے سے ہوتی تھی لوگ کئی مرتبہ رمضان شریف میں پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ ازان ہوگی آپ کھانا چھوڑ دیں آپ کو پھر یہ وضاحت کرنی پڑی کہ بلال جب ازان کہے تو کھانا پینا نہ چھوڑو وہ ابھی رات ہوتی ہے تمہیں اطلاع دینے کے لئے وہ ازان دیتا ہے جب ابن امہ مکتوم ازان دے گا نابینا صاحبی وہ چونکہ جب فجر ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ فجر ہوگی وہ این ٹائم پر دیتا ہے اس وقت کھانا پینا بند کرو یہاں بھی لوگوں نے غلطی کر لی خاص کر اہل حدیث حضرات تو بہت کرتے ہیں کہ کھانا پینا رکھا ہے پاس ہی چاہے وغیرہ دوسری ازان کے بعد پیتے کھاتے رہتے ہیں اور کہا جتنے حضور نے کہا بلال ازان دے بلال کی ازان تو پہلے ہوتی اس وقت تو سہری کے وقت ہوتا تھا بعد تو ابن امہ مکتوم کی تھی کہ جب این ٹائم پر ازان اس کے بعد آپ نے کب اجازت دی ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مغرب سے ایک سیکن پہلے کھا لیں جیسے وہ تو بھائی ایسے ہی ہے شروع ہو گیا روضہ آپ کھا رہے ہیں وہ بلال رزیوں کی ازان جو پہلے ہوتی تھی دس پندرہ مند اس کے بارے میں کہا کہ بلال کی ازان پر کھانا پینا نہ چھوڑو وہ ابھی رات ہی ہوتی ہے اور جس گھر سے وہ دیتے تھے کہ تحجد والے ہٹ جائیں اور سوئے اٹھ کریں تحجد کے لیے علاقہ ازان نہیں ہوتی جیسے نے بھی یہ باب بندن انوان یہ رکھ سب کہ فجر کے لیے فجر ہونے سے کچھ دیر پہلے ازان فجر کے لیے ازان تھی تھوڑی دیر پہلے ایسے ہی سمجھیں جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے جمعہ کے لیے دو آزانیں تجیز کر آپ کے زمانہ میں اور حضرت عبقر و مرز ان کے زمانہ میں ایک ہی ازان ہوتی تھی جمعہ کے لیے بھی مگر ہوتی تھی آن ٹائم پر شوق سے لوگ ایٹ کی طرح صبح سے انہا دھوکر گسل کر کے کپڑے پہلے مسدوں میں دیرہ لگا لائے چاہتے ہیں نفل پر رہے ہیں قرآن پر رہے ہیں دوشری پر رہے ہیں جب جن ڈلتا حضور ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں ازان ہوتی خطبہ ہو جاتا اور لوگ جاتے ہیں تو ابھی سایہ بھی دیواروں کا نہیں ہوتا مگر جب شوق گھٹ گیا اور مدینہ ہو گیا بڑا حضرت عثمان رضی نے کہا اگر وہی ازان رہی تو خطبہ ہونے تک تو یہ لوگ رہی جائیں گے اس لیے پہلے ایک ازان کہلوائی پہاڑی کے اوپر کے لوگ کٹھے ہو جائیں پھر این ٹائم پر اس طرح کا یہ حال ہے کہ فجر کے لیے تیاری کے لیے تھوڑی سی دیر پہلے ایک ازان دوسری این وقت تحجز کے لیے کوئی مسکل ازان ازان کا لوٹانہ لوٹانہ ترجیح ریپیٹ کرنا یہ سنت جو اب ہوا یہ کہ مدینہ منورہ نے کھرے دل سے اسلام کو قبول کیا جنگ کی ناوت نہیں آئی خود مدینہ کے لوگ مکہ مہزمہ گئے اب بھی یادگیار مسجد اقبا میں وہ مسجد بیتل اقبا موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام نے مدینہ والوں سے بیٹھ لی انہوں نے شوق سے اسلام کو قبول کیا یہاں دھوڑانے کی ضرورت نہیں پڑی بیلار رضی نے جو ازان کہتے تھے وہی جو ہم عام یہاں کہتے تھے مگر مکہ نے بڑی مخارفت کی اس قرمے کے دشمر رہے کہ شاہد اللہ اللہ علیہ نہیں مانیں گے اللہ اکبر کو تو مانتے تھے کہ اللہ بڑا ٹھیک ہے مگر جب بات تطریق ہے اس کے ساتھ شریک ہوئی وہ تنہا کائنات کا مالک کرچے نہیں دی اس نے بہت سے شریک رکھے ہوئے ہیں اس کے پیارے ہیں وہ چلا رہا ہیں کاروبار شریک مانتے تھے اور ایشاد عنہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے کہ توجہ کو پیغمبر نہیں مانے جب فتح ہوا چونکہ طاقت کے ساتھ تھا کیپٹل تھا دس ہزار کے لشکر نے قبضہ کیا تھا اس لیے حضور نے جب محضر مقرر کیا حضرت عہوم حضورہ کو تو فرمایا اس شہر میں دوبارہ کہنا دو بار یہ کرنے درائے جائیں گے پہلے اشاد اللہ دو بار کہو اشاد عنہ رسول اللہ ذرا ہلکی آواز پورے زور سے نہیں بعد میں پھر پورا زور لگا کرنا ایڑیاں اٹھا کر اشاد اللہ یہ مکہ میں ازان یہی حضور نے رائے کی کہ یہ شہر مخالفت کرتا تھا انہیں بار بار سنانا چاہیے کہ کہاں ہے تمہارا انکار لگا لیا زور اب آگیا دین غالب ہے یہاں کلمہ جس سے تم نفرت کر رہے تمہارے کانوں میں ٹھوچا جائے اور نفرت اچنی تھی محضر اللہ ظالموں کے دلوں میں کہ جب مکہ فتح ہوا کئی تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے کئی بھی نہیں ہوئے تھے حرم کے سین میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ نے حضرت بلال رضی کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر رضان کر اب کعبہ کی چھت پر بلال جو گریوں میں گسیتا جاتا تھا جس کے پر پتھر رکھتے تھے جس غریب پر ظلم کیے تھے اور جس کو وہ سمجھ لیں یہ بھی کوئی انسان ہے یہ حبسی اور غلام وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا رضان کہہ رہا تو ان پر سینوں پر سانپ لوڑ گئے آگے لگ گئی ایک نے تو کہا کہ بہت اچھا ہوا میرا باپ مازلہ اس گدے کے ہنگنے کی آواز سننے سے پہلے بند یہ بکواس کی دوسرے نے کشکا اور تیسی نے کشکا اللہ کے رسول پر حریف لائے آپ نے کہا اب بھی تم بندے کے پتر نہیں بنے انسان نہیں بنے کیا بک رہے تھے کام یہ کہہ رہا ہے تمہارے پلے کچھ نہیں رہا تمہارے شہر پر قبضہ اللہ نے مجھے دلا دی تمہاری ساری کوشنیں ہوا ہو کر اڑ گئی اب بھی تم بکتے ہو کہ یہ گدہ ہنگ رہا تو ایسے لوگوں کے لئے کہ ڈاک صاحب یہی تجیزہ کہ مکہ میں یہ دورائے جائے اس کو ترضی عربی زمانہ ریپیٹ کیا جائے وہاں ازان دیج برارد جنہ کی مدینہ میں وہی سادہ مکہ میں ابو محضورہ اور ان کی اولاد دونوں سنت ہیں اب ہم دونوں پر عمل کریں کسی نماز میں وہ کہہ لیں کہ سعید سنت